موسیقی ناظرین بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اساق کے ساتھ دل کے مریضوں کے بارے میں خصوصاً رمضان کے حوالے سے آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں بریکس صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ دل کے مریضوں کے اندر غذا کا انتخاب کس طرح کیا جائے اسی طرح اگر ہم بات کریں فیزیکل ایکٹیویٹی کی کیونکہ دل کے آرزے کو بڑھانے میں یا اس کی شدت میں اضافہ کا ایک بہت بڑا باعث کوئی سٹرنس ایکٹیویٹی یا آپ جب کوئی مشقت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خاصوصاً رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو ایکٹیویٹی کو آوائٹ کرنا چاہیے جب انہوں نے روزہ رکھا دیکھیں عام طور پر ہم ہارٹ کے مریضے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فیزیکل ایکٹیو رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیزیکل ان ایکٹیویٹی جو ہے وہ رس فیکٹر ہے ہارڈ ڈیزیز کا اور جو ہارڈ کے پیشنٹ ہیں جو ریکور کرتے ہیں ہارڈ ٹیک سے یا بائی پاس سے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کو فیزیکلی فیش رکھنے کے لیے اپنا ویٹ رکھنے کے لیے ووک کریں جو کریں یہ سب ان کو ہم پریسکرائب کرتے ہیں آفٹر دی آر سٹیبلائز ٹھیک ہے نا جی ان کی یعنی انٹروینشن ہو جانے کے پر ایج کے لحاظ سے ان کی فیزیکل فیٹنس کے ساب سے ان کی پوم فنکشن کے ساب سے ہم کو کہتے ہیں کہ جی آپ روزانہ آدھا گھنٹہ پولا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک کریں یا برسک کریں یا نارمل ووک کریں یا جو کریں ایج اور فیٹنس اچھا اب یہی لوگ جب رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں اب ہم کتنی ایکسرسائز کریں جی تو یہ ایک بڑا چاہ سوال اس لیے ہے کہ ایکسرسائز کے اندر آپ کی انرجی بہت ساری استعمال ہوتی ہے کیلوری استعمال ہوتی ہیں اور آپ کو پانی کی زود پڑھ سکتی ہے آپ کو کچھ خورا کی زود پڑھ سکتی ہے تو ہماری مشروع یہ ہوتا ہے کہ اسٹرنس ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے آپ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ تراویہیں پڑھتے ہیں بیس تراویہیں پڑھتے ہیں اور پاہے میں نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں باجمات اور وضو کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور اپنا روٹین کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کی کافی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جس کے موجود اگر آپ فٹنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ سپورٹسمن ہیں ایتھلیٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بودھ کریں جوگنگ وغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اسٹرنس ایکسرسائز کو ہم اوائٹ کرتے ہیں جس میں آپ جو میجر سپورٹس ہیں یا میجر ایکسرسائز ہیں یا بڈی لیفٹنگ ہے یہ نہ کی جائے سوئی یہ ہوگا کہ آپ کو شگر لو سکتی ہے برپیشل لو سکتا ہے آپ کی پرابلمز ہو سکتے ہیں تو اور اسپیشلی ایلڈرلی میں ریزارف کم ہوتے ہیں تو اس لیے جو ایکسرسائز آپ نارویل دنوں میں کرتے ہیں اس سے آپ کم کریں اگر روزے کے حالت میں آپ کے پاس کوئی اپورچونٹی نہیں ہوتی کہ آپ کچھ فلویڈ لیں اسپیشلی اگر سیزن گرم ہے اور گرمی آپ آؤڈور واک کر رہے ہیں یا جوگ کر رہے ہیں تو آپ کو پسی نہیں آئیں گے جب پسی نہیں آئیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو پھر آپ کی کرنی کو برا ایفیکٹ پڑے گا تو اس لیے ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے نارویل واک بارہ کر سکتے ہیں اور اسٹرن ایکسرس کو ایوائٹ کرنا چاہیے آپ جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنے نارویل معاملات کے بجا سکتے ہیں دروس صاحب اسی طرح سے اگر بات کی جائے گوشت کے استعمال کی کیونکہ یہ سوال بارہا دل کے مریضوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہوتا ہے ان کو گوشت کس طرح دیکھیں ریڈ میٹ کو ہم ایوائٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنی کولیسٹرول جیچ ڈائٹ ہے وہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے مفید نہیں ہیں نقصان دے ہو سکتی ہیں تو ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے تو ریڈ میٹ میں آپ کے گائے کا گوشت یعنی بیف وہ آ جاتا ہے بڑے بکرے کا گوشت بھی آ جاتا ہے اور جو وائٹ میٹ ہے وہ چھوٹے بکرے کا یہ چکن اور فش تو یہ اگر آپ واقعی آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہے آپ کو ہارٹ ٹیک ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہارٹ ٹیک نہ ہو تو آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں کافی سیریس ہونا چاہیے تو ریڈ میٹ کو بالکل اوائٹ کریں لین میٹ استعمال کریں اور کم سے کم کریں اور آپ کی یہ نہیں اتیزا ریکوارمنٹ نہیں ہوتی جتنا لوگ کھاتے ہیں ایک وقت میں اور چکن اور فش کو ہم پروموٹ کرتے ہیں سپیشلی فش کو فش کے اندر پر ایسے آئل ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہارٹ کو ہارٹ ڈیزیز کو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو فش آہ؛ اسے کیارید کی ریکمیدے فور کارڈی پیشنٹس چکن از اوکے آہ لین میٹ جو ہے وائٹ میٹ وہ بھی لے سکتے ہیں پتہ بیف کو آیٹ کرنا چاہیے اور ایک وقت میں فائیبر زیادہ کھائیں ویجریبل زیادہ کھائیں اور جیسے میں نے پہلے اس کیا نمک اور چکن اس کو کم سے کم رکھیں ایک وقت میں زیادہ نہ کھائیں میں ایس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں دیکھتہ ہوں اکثر ہوں کسی پارٹیز ہوگا جاتے ہیں یا کچھ کہ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھر جو ہارٹ کے پیشن ان کو بوجھ پڑتا ہے اور پین ہوتا ہے ان کو پھر ان کو انجیش روائے لکھنی پڑتی ہے تو اس کو سپیس کر کے کھائیں روح صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو دیکھیں پیغام تو یہ ہے کہ رمضان شیف بڑی رحمت کا برکت کا مہینہ ہے بطور قوم ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہوں بالخصص کراچی کے حالات ٹھیک ہوں اور یہ رمضان خیریت سے گزرے اور جتنے مریض ہمارے ہیں آپ کی ہوں گے میرے مریض جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رمضان رکھنے کی توفیق دے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ہمیں بطور فرض بطور معاشرہ یہ کچھ ایسے ارادے کرنے چاہیے کہ ہم اپنی ترزندگی کو بھی بدلیں اور ہم اپنے جو احمال ہیں ان کو بھی بدلیں جو ہمارے ہیمن ریلیشنشپ ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رکھ رکھا ہو ہے اس میں ہماری جو ہے نا وہ اچھایاں نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اسی میں خوشنود دی ہے کہ ہم ایک اچھی قوم کے طور پر دنیا میں رہے ہیں نہ کہ جس طرح ہم اب رہ رہے ہیں تو یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے ایک اپورچنیٹی ہے کہ ہم اپنے اصلاح کریں ہر لحاظ سے قومی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی بہت بہت شکریہ آپ جو سبب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ گیا جب تشریف لائے ساہم موضوع بر بات کرنے کے لیے ناظرین پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسی مزرح صحت آداد کا شکار ہوتے ہیں جو ہم نے زندگی میں اپنے ساتھ لگا رکھی ہوتی ہیں لیکن ان کا نقصان ہمیں عمر کے انتہائی حصے میں ملنے آلہ ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر سگریٹ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے لنگ کینسر کے ساتھ سگریٹ دل کی بیماریوں میں بھی ایک بہت بڑا ہاتھ رکھتی ہے اسی طرح سے اگر بات کی جائے پانچ حالیہ گھٹکے گی تو اورل کینسر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی جتنی بھی مزرح صحت آداد ہیں ان سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین وقت رمضان کا ہوتا ہے جس میں ہم صبح سے لے کر یا سہری سے لے کر افتار تک جب ان چیزوں سے اشتناب برتتے ہیں تو ہمارے اندر یہ قوت بیدار ہو جاتی ہے کافیت تک کہ ہم اس کے آگے جو وقت آنے والا ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں سے پرہیز کر جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح طور پر کوئی ایک مقصد بنائیں آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کا تو بہت ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں سے مکمل طور پر چھوٹکارہ حاصل کر سکیں گے تو رمضان کے ساتھ دو کام کیجئے اپنی اصلاح کے لئے کہ اس مقصد کو تلاش کریں جس کی بنیاد پر آپ ان چیزوں سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی مستقبل کی صحت بھی ہو سکتی ہے آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس مقصد کو حاصل کر لینے کے بعد جب آپ روزہ رکھیں تو اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ جب آپ روزہ کھولیں گے تو اس چیز کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازہ چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی